اب اردو سپیچ کیلئے کلاس سیکن کی ساتھ اصدلہ آپ کے برپور تعلیوں میں کلیپنگ پارک ساتھ اصدلہ اردو سپیچ کیلئے ام آباد پاوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز صادیوں اور محترم اصحادی زاکرہ السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لفت کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے علم کے پائدے علم ایک دولت اور طاقت ہے دولت تو کسی کے پاس مستقل طور پر نہیں رہتی آج کسی کے پاس دولت ہے تو وہ ہتم بھی ہو سکتی ہے لیکن علم ایک ایسی دولت ہے جسے نہ کوئی چین سکتا ہے اور نہ ہتم کر سکتا ہے اور یہ حرج کرنے سے کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے جس شخص کے پاس دولت ہو اس کے بہت دشمن ہوتے ہیں لیکن جس کے پاس علم کی دولت ہو اس کے سبرنا پر مسلمان مرد و عورت پر پرس ہیں حضرت علم نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے یہ چین سے ہی کیوں نہ حاصل ہو علم حاصل کرنا عبادت ہے طالب علم کے راستے میں پرشتے اپنے پر بچاتے ہیں علم سے انسان حق اور باطل تمیز کرنا سکھ جاتا ہے انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیط کرتا پرہ اس کو جان نہیں سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن رہا ہو علم سے انسان مرفتی الہی حاصل کرتا ہے اس کی بدولت انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے ہمارا دین ہمیں علم حاصل کرنے کی تلقیر کرتا ہے اور جہالت کو دور کر کے روشنی دیتا ہے شہر علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں اور نہیں و السلام